اور جب کٹھے چلوں فَلَا تَمْشِئَ امَامَهُ اپنے بہار کی آگے نہیں چلنا یہ سوئے عدب ہے یہ عدب کے خلاف ہے اللہ ہم سب کو اپنے بذرگوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو فوت ہو چکے ہیں نئی بس اللہ فرمایا اکرام و صدیق ہی ماں والدین کے جو دوست ہیں سہلیاں تھی ان کی عزت و احترام کرنا اللہ اتنا ہی سواب عطا فرماتا جو والدین کی احترام کرنے کا ہوتا ہے عَلْعَمُّ سِنُّ عَبِيْهِ چچا جان زندہ ہے تایا جان فرما عزت کرو جیسے باپ کی کرتے الخالہ تو بھی منزیرتِ الْأُم خالہ کی عزت اسی طرح کرو جیسے ماں کی عزت کرتے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اطاف اللہ جہاں ہمارے بزرگ فرات ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں اللہ کی عمر میں برکت فرما حضراتِ گرامی قدر باپ کی عزت اسازہ کی عزت علماء کی عزت صحابہِ کرام کی عزت اہلِ بیعت اتحار کی عزت اولیاء کی عرام بزرگان دین کی عزت نبی پا کی عزت لیکن فرما اللہ کی بھی عزت کا خیال کرو اللہ کے احترام کرو قرآن کے احترام کس کے احترام ہے بلکے بولیں زور سے بولیں اللہ کے احترام ہے میرے بھائیو حضرتِ شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں دہلی کی اس جامع مسجد میں گیا ہوں اور اس جگہ کو جا کے میں نے دیکھا ہے جہاں وہ بیٹھ بیٹھ کر نبی پا سلیم کی حدیث کا سبق دیا کرتے تھے دہلی کی جامعہ مسجد جیسے باشن مجد اللہور میں ایسے اردو بزار کے ساتھ وہاں بھی شاہی مسجد دہلی کے اندر چاندری چوک کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز اندر پڑھا رہے تھے تو بہر چاندری چوک کے قریب وہاں ایک پادری نے چیلنج کر دیا چوک میں کھڑے ہو کر کہتو مسلمانوں میں آگے ہوں میدان میں انجیل لے کر لاؤ تم اپنا قرآنیاں آگ جلاتے ہیں میں انجیل ڈالتا ہوں تم قرآن ڈالنا جو کتاب جل گئی آگ میں ہم سمجھیں وہ تبدیل شدہ تھی محرف تھی جو جلنے سے بچ گئی وہ سچی کتاب شمار ہو گئی اور اصل معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنی انجیل کے اوپر ایک ایسے کیمیکل کے ساتھ جلد بنوائی ہوئی تھی جس کو آگ نہیں لگتی اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آگ جلائیں گے مقابلہ کریں گے قرآن پاہ تو نعوذ باللہ کاغذ پر لکھاو یہ جل جائے گا ہم کہیں گے دیکھو یہ جل گئی اور انجیل بچ جائے گی لیکن کیا ہوا اس کا چیلنج سن کر سیکڑوں کی تداد میں مسلمان بھی کٹھے ہو گئے ہندو بھی کٹھے ہو گئے سکھ بھی آگئے پارسی آگئے عیسائی آگئے مسلمان پریشان ہو گئے قریب چونکہ مسجد تھی جامعہ مسجد شاہ جی پڑھا رہے تھے ان کے پاس آئے کہا شاہ جی وہ پادری چیلنج کر رہا ہے فرمایا اس سے کوئے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ابھی آپ اٹھیں وضو کی ادبارہ اللہ کے قرآن کو پکڑ کر سینے سے لگایا اللہ کے قسم قرآن سینے سے لگائیں تو جو لذت آتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا شاہ جی آئے چاندری چوک میں آ کر آپ نے اس پادری کو للکارا فرمایا پادری تیرا چیلنج میں اپنے کانوں سے سننے چاہتا ہوں اس پادری نے کہا میں چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ میری انجیل سچی ہے یہ محفوظ ہے یہ غیر محرف ہے غیر مبدل ہے تم کہتے ہو قرآن محفوظ ہے ابھی آگ جلا کر ابھی چیلنج میں کر رہا ہوں نتیجہ دیکھتے ہیں حفیلی پہ سب سو جمع کے دیکھتے ہیں تم قرآن کو ڈال دینا میں انجیل کو ڈال دوں گا جو کتاب جلنے سے بچ جائے گی وہ کتاب سچی ہوگی جو جل جائے گی ہم سمجھیں گے یہ کتاب بدل چکی ہے اب شاہ جی نے جواب دیا وہ سینے کی تختی بھی لکھ لو حضرت نصار صاحب آگے ماشاءاللہ مناظر اسلام یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں بائی بھی ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی حضرت شیخ العدیس مولانا سید عبداللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میرے نانا جی تھے اور ان کے سب سے لائق شکل امان داری کی با پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لائق اور ان کے لئے اللہ نے ان کو نیپیوں میں اضافے کا سبب بنایا ہوا ہے ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو کسی طرح جوان ہی رکھے یہ دین تھی برکج اللہ حجیب میں نے حکم ہو گیا جنہا عبدالواز صاحب یہ آگیا انہوں نے میں گالہ نہیں موٹ سکتا انہوں نے ایک کینڈلہ انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے تیار ہو جس انہوں نے سا رہے ہیں انہوں نے گالہ موٹ سکتا یہ انہوں نے حکم ہو گیا لیکن نہیں آپ آپ کے بنایاں نہیں پانچ منٹ بلکہ تین منٹ انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں اللہ ان کو جزائے خیرہ تعافف فرمائے میں نے پتہ نہیں سی میں پوچھے انہوں نے کہ حضرت آیا ہے کی نہیں ہے کہ آگے میں بلاؤ تو برکف اللہ درہ تم جزائے خیرہ تعافف فرمائے لو جی آخری دو تین باتیں سناتاں گے ادھاری کر لے تو سی بھی ڈٹے جی یار بڑے جی بندے ہے کاموں کی پروغام دا سنو لو جی انشاءاللہ آرین حضراتِ گرامی قدر آخری بات میں اب سمیٹ رہا ہوں شاہ جی پھر آئے شاہ جی نے جواب دیا نا پادری کو وہ درہ سنیے فرمایا پادری یہ تیرا ایمان ہے انجیل سے تیری محبت ہے انجیل کا تو اتنا عدب کرتا ہے کہ آگ جلا کر اپنے ہاتھ سے اس انجیل جو اللہ کی کلام سمجھتے ہو اس کو آگ میں ڈار رہے ہیں آگ میں جھوک رہے ہیں ہم قرآن کا عدب ایسا کرتے ہیں کہ آگ میں جھوکنا تو در کنار ہم تو اس قرآن سے اونچا بیٹھنا قرآن کی بیعتبی سمجھتے ہیں ہم تو اس قرآن پاک کو پیٹ کر کے چلا قرآن کی توہین سمجھتے ہیں ہاں مقابلہ آج ہوگا مگر ویسے نہیں جیسے تُو کہہ رہا ہے مقابلہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں آگ جلاو آگ جلاو تُو انجیل کو اپنے سینے سے لگا کر آئے میں قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر آ چکا ہوں تم بھی آگ میں چھلانگ لگا دو میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں اگر تم بچ گئے تو تم سچے اگر میں بچ گیا تو قرآن سچا جب آپ نے اس بات میں گرفت کی کہا ابھی آگ جلاو تم بھی چھلانگ لگاؤ گے میں بھی لگاؤں گا تم انجیل لے کے آنا میں قرآن لے کے آ چکا ہوں اس ظالم کی ہنڈیا چرائے میں پھوٹ پئی باغ نکلا کہتا ہوں خو مجھے پتا ہی تھا ابھی عبدالعزیز جیسے لوگ زندہ ہیں وگرنا میں وہ کیمیکل اپنے پورے جسم پر مل کے آ جاتا ہوں تو میں حضرات یہ عز کر رہا ہوں کہ قرآن کا عدب کرنا ہے قرآن کا اتحا کے مسئلے پوچھتے نہیں جی اور بے وضو آتھنا اللہ پھڑنا کریے قرآن لوں کیوں ضرورت اس کی عداب سیکھو بلکہ کوشش کرو ہمیشہ با وضو رہنے کی عادت ڈالو ہمیشہ با وضو رہنے کی عادت ڈالو دیکھنا پھر اللہ کتنی تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے کتنی مصیبتوں تمہیں معفوظ رکھتا ہے لا يمسو اللہ المتحارون لا يحصو القرآن اللہ طاہر یہ سنت دارمی کی حدیث اور قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کو وہ ہاتھ لگایا ہے وہ چھوئے جو پاک ہو نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا یہ تیسر عدب تھا اور چوتھا چوتھی نشانی یہ ہے اللہ فرماتے ہیں پہ جب قرآن اب پڑھنے لگو نا عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ تو کیسے پڑھنا ہے چوتھا عدب یہ ہے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پہلے کیا پڑھنا ہے عوض باللہ عوض باللہ من الشیطان الرَّجِيم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو قرآن ہدایت کا جو ہے سمندر تمہارے لئے کبھی کھولتے ہی نہیں قرآن ہدا جا دفعات ہیں تو عدب ہی نہیں اور میں یہاں اچھے بڑے لوگ دیکھیں ٹی وی کے اوپر نحمد و نسلی علی رسول القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے عوض باللہ پڑھو یہ اللہ خود فرمارے اللہ امام بن حضم رحمت اللہ اللہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے المحلہ میں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر نمازی ہر رکض میں جب کھڑا ہو اور سورہ فادہ جب پڑھتا ہے پہلے عوض باللہ اس کو پڑھنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی قرآن پڑھو پہلے عوض باللہ پڑھو کیا پڑھو عوض باللہ پڑھو گے پھر دیکھنا اللہ اندر سے دروازے دل کے کیسے کھولتا ہے اور اگلی بات آج کی پانچ پوائنٹ سن لیں یہ پانچ میں ہیں پانچ ادار انشاءاللہ میں تا سوچا سیا جو کتاب و سنت میں سے کتاب بیان ہو جائے گی اگلے سال سنت بیان ہوگی اس تو اگلے سال اتنے دے بیان ہوگی یہ ہونا سارا کچھ ہے اللہ تو ہمیں سلامت رکھے سانوں سلامت رکھے چلے اسے بنے دوں تک کر دے رہو گے نا جی اور انشاءاللہ حضرت نصار صاحب اگلے سال آئیں گے اس تو اگلے سال بیان گئے اے رشاءاللہ اللہ اللہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ عمر میں برقد فرمائے ان سب علماء کو اللہ جزائے خیال عطا فرمائے حضرات پانچوں اور آخری اور ایک منٹ میں اللہ نے وہ قرآن میں سکھایا فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیل کم اللیل اللہ قلیلا نصفہ امین کس منہ قلیلا یا ایوہ المزمل کم اللیل کم اللیل اللہ قلیلا نصفہ امین کس منہ قلیلا اوزد علی وردل القرآن ترتیلا وردل القرآن ترتیلا قرآن پڑھنا کیسے ترتیل کے ساتھ بغیر ترتیل کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے یہ نبی پاکی سنت کے خلاف ہے کانفرس کا عنوان ہے کتاب سنت ماجی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کانا یقرو آیتا آیتا اور ایک روایت میں کانا یقف عند کل آیت آپ ہر آیت پڑھ کر رک جاتے تھے وقف کرتے تھے اور پھر انہیں مثال دی پڑھ کر سنایا الحمدللہ رب العالمین بس ہوگی تو ڈی تعدہ دم ہو ابھی آپ نے بڑا ولولا انگیز انشاءاللہ علمی خطاب سننے تعدہ دم ہو جائے الحمدللہ رب العالمین میری تغریر کے آخری تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین الحمدللہ رب العالمین آپ رکتے تھے یہ پڑھ کر الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے تھے مالک یوم الدین پڑھ کر ملکے بولیں رک رک کر پڑھنا موٹی پرو پرو کر پڑھنا یہ ہے سنت رسول یہ ہے سنت جب بندہ سنت رسول کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ کا قرآن اس کے لئے اپنے دروازے کھولتا ہے اور جو پڑھے نبی پاک نے ہر آیت پر وقف کیا تو جڑا بندہ وقف نہ کرے وہ پڑھے جنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سنت کے مطابق ہی ہے خلاف اور کئی ایسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پھر کہیں دیں پھر ساڑھے کاری زراد بلے بلے بڑا کاری مصر دا بھی کوسا دے بیچے پوری سورہ الفاتح پڑھ گیا تنال سورہ البقرہ دیئے دو تن ایتاں پڑھ گئے یہ سورہ الحشر پچھوں پڑھ دا آرہے ہی دو ایتاں اتھو لگائیاں ہیں جنال پوری سورہ فاتحی لیں یہ تو سنت کے خلاف ہے یہ انداز سنت کے ملکے بولیں اس میں کوئی اثر نہیں ہے قرآن پاک یہ فن تو ہو سکتا ہے معاف کرنا یہ فن ہو سکتا ہے یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں مبالغہ کرنے والا انسان نہیں ہوں شیخ ابراہیم اخضر اس وقت امام مسجد نبوی تھے اس سے پہلے وہ بیت اللہ کی امام تھے اور ہمارے مسجد مدید عسلی میں استاز تھے میں ان کی کلاس میں شامل تھا میرا ایک کلاس فیلو تھا فلپائن کا انڈونیشیا کا بڑی اس کی پیاری آواز جیسے قاری عبدالباسد صاحب پڑھتے ایسے پڑھتا تھا مشک کروا رہے تھے اس کی باڑی آئی نا تو اس نے ایسے ہاتھ رکھے کانوں کے اوپر یہ مسجد سے قاری رکھتے ہیں کنہ جاتا تھا رکھے لگانا یہ پڑھنا اس کو دوسکت اور چھپو جا یہ تبدی قرآت نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت اور غلامی والی قرآت نہیں یہ نہیں پڑھنے نبی پاک کے سنت کے مطابق پڑھو تو میرے بھائیو یہ پانچ اصول یاد رکھیں بقا انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی سلامت رکھیں پھر انشاءاللہ اندہ کسی پرورام میں وآخر دعوانا الحمدللہ اور بالعالم